بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہنگو میں ہوں یہ پورا علاقہ جو خاص طور پر ہمارے کے پی کے کا وہ خطہ ہے کہ جو ہنگو اور ہنگو سے پارا چنار تک خاص طور پر اور پھر عام طور پر پورا کے پی کے اور پھر یوں تو پورا پاکستان اس وقت بدمنی اور معاش کی خرابی اور آمن امان کے مسائل کا شکار ہے لیکن میں اس وقت یہاں سے پورے پاکستان کے شہریوں سے سیویل سوسائٹی سے صحافیوں سے سیاستدانوں سے اور انسانوں سے بات کر رہا ہوں کہ ایک مہینے سے پارا چنار کا رستہ بند ہے ایک دن کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے کچھ دیر کو کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے اور رستے میں جو حالات ہیں وہ یہاں کے لوگ زیادہ اسے محسوس کر رہے ہیں ورنہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو تمام پاکستان مجھے گلا بھی ہے شکوا بھی ہے ہماری سوشل میڈیا جو ٹیمیں ہیں جو ٹی وی چینلز ہیں جو صحافی برادری ہے کہ آپ اس مسئلے کو اہمیت دیں آپ لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے پاکستانی شہریوں کے ساتھ اور جگہ بھی وہ وہ ہے کہ جو آپ کا بورڈر آپ کا سرحدی علاقہ ہے یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ سرحدی علاقہ غیر محفوظ ہو تو پورا پاکستان متاثر ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ سننی شیعہ کا نہیں ہے یہاں مسئلہ شہریوں کا ہے یعنی ہم پاکستان کی ریاست سے رکومت سے پاکستانی شہریوں کی بقا ان کی حفاظت ان کا معاش ان کی تعلیم ان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بچے عورتیں بیمار ہاسپٹلوں میں اسکولوں میں جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں کون اس کا جواب دے ہے یہاں کوئی ہے جو ہمیں جواب دے پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت ہمیں جواب دے ہے انہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں اس ملک میں اور اس خطے کے اندر میں اپیل کروں گا شہریوں سے کہ آواز اٹھائیں بھرپور اور ان مظلوموں کا ان غریبوں کا ان درحقیقت سرحت کے محافظوں کا اور ایک اعتبار سے ان ہمت والوں کا ان بہادروں کا ان شجاؤں کا اور ان مردوں کا مقابلہ جو دشمن تنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں غور کیا جائے اور اس ملک میں تمام شہری اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور پارچنار کے مومنین اور مسلمین اور اس خطے میں وسنے والوں کا ساتھ دیں پاکستانی شہریوں کا مسئلہ ہے محب وطنوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے محافظوں کا مسئلہ ہے اپیل کر رہا ہوں پاکستان کے تمام شہریوں سے کہ وہ پارچنار کی طرف توجہ کریں